بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج آج کمپلیکس ویریابلز اینڈ ٹرانسفرم کورس میں ہم منٹرم کے بعد کا کورس ڈسکس کریں گے آج کا لیکچر نمبر ہے سیونٹین چار لیکچرز ہم نے جب یہ لاکڈاون سے پہلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا اور جو لیکچرز ہے وہ میں نے آن لائن ریکارڈ کر کے لئے میں اس کی اوپر ڈال دیئے تھے تو اس میں کمپلیکس ویریابل جو پہلا پارٹ اس کورس کا وہ ہم سٹڈی کر چکے ہیں اور اب ہم ٹرانسفرمز پڑھیں گے ٹرانسفرمز ٹرانسفرمیشن کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جب کسی سگنل کو یا سسٹم کو انیلائز کر رہے ہوتے ایک ٹومین میں پارٹیکلرلی ہم جو بھی ریال ٹائم ڈومین ہے وہ ٹائم ڈومین ہے تو اس میں جب آپ اسے انیلائز کر رہے ہوتے تو کچھ کمپلیکسٹی کے باعث جو پارٹیکلر چیزیں ہیں فار ایکزیمپل آپ کسی سگنل کے اندر فریکوینسی کامپوننٹس فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میکسر آف ویریس فریکوینسیز ہیں تو آپ کیا کرتے ہو آپ اس کا یا تو اگر وہ پیریوڈک سگنل ہے تو آپ فوریر سیریز لے لیتے ہو جو کہ آپ کو وہ سیریز آف فریکوینسیز نکال کے دے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آپ ٹائم ڈومین سے فریکوینسی ڈومین میں جاتے ہیں جس لائک جس طرح لے پلاس ٹرانسفرم میں آپ لے پلاس ٹرانسفرم لیتے ہیں تو سگنل آپ کے جو ٹائم ڈومین میں ہوتے ہیں اسے آپ ٹرانسفرم کر کے فریکوینسی ڈومین میں لے جاتے ہیں اور وہاں اور اس کی فرکوینسی انیلیسیس کر کے پھر انورس لیپلاس ٹرانسفرم لے کے اسے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو یہی ٹرانسفرم کا بیسک آئیڈیا ہے کہ آپ ٹرانسفرمیشن جو ٹول ہے جو بھی فوریر سیریز ہے فوریر ٹرانسفرم ہے وہ بھی ایک انٹیگرل ٹول ہے وہ سگنلز کیلئے ہیں اور جو اب اس کورس میں ہم پڑھیں گے وہ لیپلاس ٹرانسفرم ہے لیپلاس ٹرانسفرم تو لیپلاس ٹرانسفرم بیسکلی آپ سسٹم کے انیلیسیس کیلئے یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک انٹیگرل ٹرانسفرم ہے سمپل آپ کو جو بھی اس سسٹم کیون ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں انٹیگرل لے لیتے ہیں اب ہم اسے آگے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو لیپلاس ٹرانسفرم جو بیسکلی آپ کے پاس ایک پورفل میترڈ ہے مطلب اس کے مختلف اپلیکیشنز ہے لیپلاس ٹرانسفرم کے جو اس کورس میں ان پرٹیکلر ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک ہے آپ کے پاس جو اورڈینری ڈیفرینشل ایکویشنز کو آپ سولو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ایک پرٹیکلر ایک کورس پڑھا ہوا ہے اورڈینری ڈیفرینشل ایکویشنز اس طریقے سے آپ ڈیفرینشل ایکویشنز کو سولو کرتے ہیں لیکن جب لیپلاس ٹرانسفرم ہے وہ اس پر آپ اپلائی کرتے ہیں وہ سمپل لیپلاس کے ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے آپ اورڈینری ڈیفرینشل ایکویشنز کو ایزی ویسی جو ہے نا وہ سولو کر دیتے ہیں سولو کرتے ہیں وہ آگے جا کے ہم اس کورس میں پڑھیں گے بیسکلی آپ کرتے ہیں کہ آپ کو انیشل ویلیو پرابلم گیون ہوتی ہے جو کہ ایک ڈیفرینشل ایکویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے انیشل ویلیو گیون ہوتی ہے اسے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب اس پر لیپلاس ٹرانسفرمیشن ٹول اپلائی کر دیتے ہیں تو سمپل وہ آپ کے پاس ایک الڈیبرک پرابلم بن جاتا ہے میں سمپل لگ دوں گا جیسے لیپی اس فور الڈیبرک پرابلم وہ سمپل ایک الڈیبرک پرابلم بن جاتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہو سمپل وہ جو الڈیبرک پرابلم ہے وہ سمپل الڈیبریشن اسے آپ سولو کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ایکویشن نکل آتی ہے وہ سولو ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ان پھر اس کا انیشل ویلیو پلاس ٹرانسفرم لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ایکویشن ہے وہ اس او ڈی ایکویشن کا جو ہے نا اورڈینری ڈیفرنشل ایکویشن کا آپ کے پاس سلوشن نکل آتا ہے یہ سلوشن ہوتا ہے سلوشن آف انیشیل ویریو پرابلم جو کی بن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آگے آگے جا کے ہم اسے جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے تو اس ڈسکسن کو اگر ہم سمارائز کر دیں تو لے پلاس ٹرانسفرم کے جو آپ کے پاس اس کے اپلیکیشن کے جو میں نے ایڈوانٹیجز ہے ایک تو یہ ان ٹرم آف آرڈینری ڈیفرنشل ایکویشن پہلے ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ آپ جو پرابلمز ہیں پرابلمین جو ڈیفرنشل ایکویشنز ہیں اس کو آپ پرابلمز آر سالڈ اسے آپ ڈیریکٹلی سالڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹلی سالڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر او ڈی کا کورس آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے کوئی ارڈینری ڈیفرنشل ایکویشن آپ کو گیون ہے اگر آپ اسے اس طریقے سے سالڈ کرتے ہیں فور اگزامپل یہ سیکنڈ ارڈر ڈیفرنشل ایکویشن ہو ٹھیک ہے اور سمتنگ ٹھیک ہے جو کہ ہوموجینیس ہو تو اسے سالڈ کرنے کی لئے آپ کو انیشل کنڈیشن گیون ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا جنرل سلوشن نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ انیشل کنڈیشن پٹ کر کے وہ آپ کے اس کے جنرے اسے ڈیفرنشل ایکویشن کو سالڈ کرتے ہیں نون کوئیشنٹس اور کانسٹنٹ کی ویلیوز جنرے وہ آپ نکالتے ہیں تو ایک لمبا چھوڑا پروسیس ہوتا ہے اگر وہ پھر ترڈ ارڈ 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 سوہن پر یہ آگے جائے کے پردر کمپلیکس ہوتا رہتا ہے اس میں کنڈیشنز آتی رہتی ہے تو کے وہ جو کنڈیشن ہے کہ وہ کریٹیکلی ہے کریٹیکلی ڈیمڈ ہے انڈر ڈیمڈ ہے یا اور ڈیمڈ ہے تو اس حساب سے آپ اس کے جنرل سلوشن کو جنرے وہ سالڈ کرتے ہیں تو ایک کمپلیکس مطلب کافی لمبا چھوڑا پروسیس ہوتا ہے لیکن اسے ہم آگے دیکھیں گے آگے والے لیکچر میں کہ جب آپ اس کے اوپر لے پلاس ٹرانسفرم اپلائی کرتے تو بڑا ایزی ہوتا ہے اسے سالڈ کرنا دوسرا یہ کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کے جو ایک اور امپورٹنٹ یوز ہے وہ یہ ہے کہ جو یونٹ سٹیپ فنکشن ہے جسے ہیوی سیٹ فنکشن بھی کہتے ہیں ہیوی سیٹ کا مطلب یہ کہ وہ ون ایک سیٹ پہ ایک پارٹیکل انٹرول سے پہلے وہ زیرو ہوتا ہے اس کے آگے وہ اس کی ویلی ہوتی ہے اس میں ایک جم پاتا ہے اس لئے اس کو ہیوی سیٹ فنکشن بھی کہتے ہیں فیماس فنکشن ہے آپ کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر جکے ہوں گے سگنل سسٹم میں ہیوی سیٹ فنکشن بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاور فل ٹول ہے مختلف پرابلم کو سالو کرنے کے لئے جیدہ آپ کے پاس جو انپوٹ ہے یا ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے انپوٹ کو ہم ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس ڈسکنٹینیویٹی ہو ٹھیک ہے تو یہ جو یونٹ سٹیپ فنکشن ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک پارٹیکلر جس پہ جم پاکر ہوتا ہے اس سے پہلے یہ زیرو ہوتا ہے اور یہاں پھر ایک ڈسکنٹینیویٹی ٹائپ ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ کنٹینیوز ہو ہی ہو جاتے ہیں لیکن اس پرٹیکلر ٹائم ٹی اس ایکول ٹو اے کیو پر یہ ڈسکنٹینیوز ہوتا ہے جدہ انپوٹس میں آپ کے پاس ڈسکنٹینیوٹی ہو تو یہ ٹولز یوز کر کے ہم جو بھی ہے کمپلیکیٹڈ کمپلیکیشنز اس کو سالو کر سکتے ہیں ٹیک ہے ایک اور فنکشن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جسے ڈائریکڈ ڈیلٹا فنکشن کہتے ہیں دوسرا آپ کے پاس ہے ڈائریکڈ ڈیلٹا فنکشن جسے ہم یونٹ ایمپلس فنکشن بھی کہتے ہیں یونٹ ایمپلس فنکشن جس لائک یہ جو آپ کے پاس یونٹ سٹیپ ہے یہ تو پرٹیکلر انٹرول کے پہلے زیرو اور اس کے بعد ون ہوتا ہے لیکن یہ اس میں آپ کے پاس ایک پلس ہے ایک پرٹیکلر ٹائم کیو پر جو بھی ہو زیرو یا ایف ٹی ایکوال ٹو اے کوئی سے بھی اس سے آگے پیچھے اس کے ویلیو زیرو ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سپائک سا ہوتا ہے جسے ہم اگر اس کے اپلسیور آپ کے پاس ون ہے تو اسے یونٹ ڈیلٹا فنکشن کہیں گے ادروائز ڈائریکڈ ڈیلٹا فنکشن کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر سپائک سے جو کہ زیرو کے پر اس کے ویلیو انفینٹی ہوتی ہے بہت لارج ویلی ہوتی ہے تو اس کی یہی ٹولز ہم یوز کرتے ہیں جہاں آپ کے پاس انپوٹ یا ٹرائم فورچ ہے وہاں آپ کے پاس اس میں ڈسکنٹینویٹیز ہو جو ٹاپک ہے لیپلاس ٹرانسفرم وہ اب ڈسکس کرتے ہیں لیپلاس بیسیکلی ایک سائنٹسٹ کا نام تھا وہ ایک فرنچ میتومیٹیشن تھا اور اسٹرانوم بھی اس نے کافی کام کیا تو اس کے نام کیوں پر یہ ٹرانسفرمیشن ان کا نام دیا گیا ہے لیپلاس ٹرانسفرم اس کا لمبا چھوڑا نام ہے سائمن مارکیو ڈی لیپلاس جو کہ سیونٹین فورٹینائن اس کی ان کی پیدائش ہے اور ایٹین سے ٹوانٹی سیون تاکہ زندہ رہے تو یہ ایک فرنچ میتومیٹیشن تھے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا لیپلاس ٹرانسفرم کا اس ٹرانسفرم کا تو یہ بیسیکلی لیپلاس ٹرانسفرم ایک انٹیگرل ٹرانسفرم ہے جس میں اگر اگر ایک فنکشن ایف آف ٹی او ایف آف ٹی ایک فنکشن کیون ہو ٹھیک ہے جو کہ ڈی فائن ہو ٹائم گریٹر دینار ایکول ٹو زیرو کیلئے ٹھیک ہے تو لیپلاس ٹرانسفرم بیسیکلی ایک انٹیگرل ٹرانسفرم ہے جو کہ آپ کیا کرتے ہیں جسے ہماری پریسنٹ کرتے ہیں ایف آف ایسے جو کہ اس فنکشن کا ہم کیا لیتے ہیں لیپلاس لیتے ہیں اپ دس میں سمپل ایف آف ٹی بھی لکھ سکتے ہیں ایف بھی لکھ سکتے ہیں اسی فنکشن کا جو کہ ایکول ہوتے ہیں زیرو سے لے کر انفینٹی تک ہم اسے انٹیگریٹ کرتے ہیں سمپل ہم کیا کرتے ہیں جو کہ اس فنکشن کو پہلے اس کو اگر جنرلائز فارم میں ہم لکھ دے تو زیادہ اچھا ہوگا انٹیگریٹ کا کرنل ہے جسے یہ کے آف ایس کاما ٹی سے ہم ریپٹیسنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم سمپل ملٹیپلائے کرتے ہیں اس فنکشن ایف آف ٹی کے ساتھ اسے جو ڈیفرینشل اس ایکویشن کا وہ آپ کے پاس ٹائم ہی ہوتا ہے یہ کے اس کاما ٹی اسے کرنل کہتے ہیں کہ ای آر این ایل کرنل جو کہ ایکول ہوتا ہے ای کی پاور مائنس اس لئے اس کو ایس ڈومین بھی پھر آگے جا کے ہم کہیں گے ایکسپنینشل کی پاور ایس ہے ٹھیک ہے تو ایس سمپل آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہوتے ہیں تو یہ اس میں اگر کوئی بھی اس میں یہ ویلیو پٹ کریں گے تو ایف آف ایس سمپل ہو جائے گا کسی بھی فنکشن کا جو لئے پلاس ٹرانسفورم ہے جسے ہم اس ڈومین میں لے جاتے ہیں وہ ایکول ہوگا انٹیگرل آف زیرو سے انفینیٹی تک وہ فنکشن کو ہم سمپل ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکی پاور ایس آف ٹی سے جو بھی فنکشن کیون ہوگا فنکشن بھی فور ٹی ایکول ٹو زیرو سے آنوارڈ جو ہے نو انفینیٹی تک وہ ڈیفائن ہوگا اور ڈی ٹی فردر یہ ہے کہ اگر ایک فنکشن ہے اس کا لے پلاس ٹرانسفورم لے اس کو اس ڈومین میں لے جائے تو اس کو دوبارہ ٹائم ڈومین میں لانے کیلئے جو ٹور یوز ہوتے ہیں وہ اسے ہم انورس لے پلاس ٹرانسفورم کہتے ہیں انورس لے پلاس ٹرانسفورم ٹھیک ہے اور انورس لے پلاس ٹرانسفورم کسی بھی فنکشن کا جواب لیں گے ٹھیک ہے اسے ہم اس سے رپریزن کرتے ہیں اور اس کا انورس لے پلاس ٹرانسفورم لیں گے تو وہ فنکشن جو ٹائم ڈومین میتا اوریجنل سگنل وہ آپ کے پاس وہ آ جائے گا اسے انورس لے پلاس ٹرانسفورم کرتے ہیں اسے ہم سٹیپ وائز آگے جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اب آگے کچھ فنکشنز جو بیسک فنکشنز ہیں ٹھیک ہے ان کا پہلے لے پلاس ٹرانسفورم فائنڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ٹرانسفورم فارم میں ہمیں فنکشن گی ہو تو ان کا انورس لے پلاس ٹرانسفورم کیسے فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے اگر لیٹس اپس ایک کونسٹن فنکشن ہو پہلا فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی کونسٹن فنکشن ہو ف آف ٹی جنرل کونسٹن لے لے یا کوئی لیٹس اپس کی امبریش چھوٹ جائے وہ ون ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں کے پاس ٹی جو ہے وہ گریٹر دینار ایکول ٹو زیرو ہے تو اس کا لے پلاس ٹرانسفورم ذرا فائنڈ کرتے ہیں ہم اس فارمولے میں پھٹ کریں گے تو ف آف ایس ایکول ہو جائے گا دس ایمٹیگرل فرام زیرو ٹو انفینٹی فنکشن کی ویلیو وہ ون ہے تو ون انٹو ایکی پاور مائنس ایس ٹی اور ڈی ٹی ون انٹو سمتنگ ایس سمتنگ تو یہ ایکسپنینشل سمبل ایکسپنینشل فنکشن ہے ایکی پاور مائنس ایس ٹی ڈی ٹی اس کا اپنے انٹیگرل لینے اور اس کی لیمٹ سے زیرو سے لے کر انفینٹی تک تو اب یہ سمبل انٹیگریشن کیلکولس میں اپنے ڈیٹیل سے پڑھا ہے ایکسپنینشل کا ڈیرابیٹو آپ کے پاس ایکسپنینشل ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا فنکشن کی پاور میں ہے جو اس کا ہم کیا کرتے ہیں وہ ڈیرابیٹو لیتے ہیں اور ڈیرابیٹو ڈیفرنشل میں ہم کیا کرتے تھے ملٹیپلائی کرتے تھے اور انٹیگرل میں ہم اس کی اوپر جو ویلیو آتی ہے اس کی اوپر ڈیوائیڈ کرتے تھے تو اس کا تو جو آپ کے پاس فریابیٹو اس فنکشن کا وہ ٹی ہے ٹی کی بجائے یہ زیر اور انفینیٹو پٹ ہوگی this is final limit this is initial limit جو s ہے وہ constant ہے اسے ہم انٹیگرل سے باہر لکھ سکتے وہ 1-s میں ایسے لکھ دیا اور اس میں limit پٹ کریں گے تو e کے پاور minus انفینیٹو ہو جائے گا کیونکہ infinity into something is infinity t this minus sign is وہ اپنی جگہ اور minus e کے پاور zero into something is zero تو this infinity اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں one over e کے پاور infinity اور یہ آپ کے پاس one over infinity جو equal to zero ہو جائے گا تو یہ term آپ کے پاس zero ہو گیا اور e کے something کے پاور zero آپ کے پاس one کی equal ہوتے ہیں تو یہ question ہمارے پاس ایسے ہو جائے گا minus one over s e کے پاور minus یہ zero آگیا اور یہ minus one آجائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ multiply کریں گے تو zero ہو جائے گا اور this minus minus کو plus کر دے گا تو آپ کے پاس answer آجائے گا one over s تو constant جو plus transform ہے وہ آپ کے پاس one کی equal ہوتا ہے one by s کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ one کی لئے اگر آپ کو two کی one ہے تو two کوئی بھی constant ہوسن پر وہ constant by s domain میں تو اگر یہ one by s ہم inversely plus transform لیں گے تو one آئے گا اگر two by s ہے تو two answer آجائے گا اگر seven by s ہے تو inversely plus transform لیں گے تو seven آجائے گا پھر دوسرا function exponential function f of t اگر آپ کے پاس equal ہو کوئی t is again greater than or equal to zero تو اور اس میں a constant value ہے تو اس کا lap last transform find کرتے ہے ہم نے ابھی discuss کیا تھا کہ lap last transform ہم represent کرتے جو value ہمارے پاس function کہا جاتے f of s سے ٹھیک ہے اور ہم simple کیا کرتے ہیں جو بھی function given ہے اس given function کو ہم integrate لیکن اسے پہلے جو function ہے اس کو multiply کرتے ہیں e کی power minus st ٹھیک ہے جسے ہم kernel کہ رہیتے اس لئے plus transform کا اور اسے integrate کرتے with respect to time تو یہ دونے exponential function base same power different ہے تو base جب same ہوتے power کو ہم add کر سکتے ہے یہ function آپ کے پاس equal ہو جائے گا e ki power اس میں time اگر میں constant لے لوں تو یہ function بن جائے گا اس کو لکھ لیں یہ a minus s ایسے ہو جائے کر ٹھیک ہے اور یہ time ہم common لے لیں گے dt اور this integral of 0 سے لے کر infinity تک اس کو اگر میں constant کو بعد میں لکھ اس کو common لے کے نا اور اس کو ری ایرنج کرتے اس کو میں اس لکھ سکتے ہیں جس اپنی simplicity کے لئے اگر میں اس کو minus s minus a لکھوں گا کیونکہ یہ plus ہے تو minus minus کو پھر plus کر دے گا یہ t اور integral of 0 سے لے کر infinity تک respect to dt ہم اس integrate time ہے ٹھیک اور یہ s اور a constant up behave کریں گے exponential کا ہم integrate لیتے تو again وہ exponential اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اس کا derivative لیں گے جو value آئی گے اس کے اوپر ہم سے divide کریں گے تو derivative minus s minus a آ جائے گا ٹھیک اور limit of integration 0 سے لے کر infinity تک تو یہ minus 1 over s minus a سے ہم ایسے لکھیں گے اور اس میں again جب یہ put کریں گے infinity تو e کی power minus infinity ہو جائے گا ٹھیک ہے اور minus e کی power 0 تو اس سے پہلے ہم نے discuss کیا تھا کہ equal to 1 ہے اور یہ آپ کے پاس equal to 0 ہے تو اس کو میں اگر دیکھ دوں 1 over s minus a یہ چیز آپ کے پاس minus infinity 0 کی equal ہے اور یہ آپ کے پاس 1 equal ہے تو جب اس کے ساتھ ضرب دیں گے 0 اور minus into minus plus answer آجائے گا 1 over f of s basically جو ہم derive کر رہے ہیں plus transform 1 over s minus a تو یہ اپنے basically یہ جو فارمولے اس کا end پہ ہم پھر table بھی بنا لیں گے اس کو اپنے بالکل یاد رکھنا ہے کہ اگر exponential function ہے تو اس کا replace transform کیا یہ simple ادھر a کے جو بھی value ہوگی یہاں a کی value ہوگی اگر 2 ہے تو 2 ہوگا آپ کے پاس 5 ہے تو 5 ہوگا ٹھیک ہے تو a simple constant 1 over s minus constant 1 over s آیا تھا اور exponential 1 over s minus a آیا ٹھیک ہے تو اس میں a کیا ہے constant value جو exponential کے ساتھ حقیون ہوگی وہ اپنے simple put کر دی نہیں تو انشاءاللہ کے لئے lecture میں کچھ اور functions ان کے لئے plus transform find کریں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ